اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج دو خبریں ہیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہے گھنٹی کے بٹن دبانا ہے ویڈیو شیئر کرنا ہے لائک اور کمنٹ بھی کرنا ہے اچھا جی پہلی خبر تو یہ ہے کہ شیرانی کی ڈی سی ہیں خاتون ڈی سی سنا ماجبین وہ کل شیرانی سے کوئٹا کی طرف آ رہی تھیں تو رستے میں قلعہ سیف اللہ کا میرے خیال میں ایریا ہے وہاں پہ ان پر کچھ نامعلوم وصلہ افراد نے حملہ کر دیا یعنی ان پہ فائرنگ شیئریں کر دی اچھا اس کا جو اسکوار تھا اس کی گاڑی کو دو گولیاں لگیں اور جوابی کاروائی کے بعد جو مسلح عملہ آور تھے وہ فرار ہو گئے اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا اس کے بعد اب تک کوئی کاروائی یا گرفتاری تو ظاہرہ کے سامنے نہیں آئی ہے اور حکومت کے جانب سے بھی کوئی ایسا اقدام توس اقدام وہ بھی نظر نہیں آرہا اب یہ میں نے معلومات دی کہ کیا یہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہے کہ ان پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اس علاقے میں یا کوئی اور واقعہ ہے لیکن وہ ابھی تک معلومات نہیں ہو سکیں لیکن کچھ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ شاید واقعہ دہشتگردی کا نہیں ہے کیونکہ جس طرح کا اٹیک ہوا ہے وہ عمومی طور پر اس سے پہرے جو واقعات ہوئے ہیں کاروائے پہ حملے ہوئے ہیں یا دوسرے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں پہ بھی ہوئے ہیں ان کی لیڈرز پہ بھی ہوئے ہیں یا باقیوں پہ تو وہ طریقہ کار جو حملے کا ہے وہ ذرا مختلف ہے چونکہ وہ جو مسلح تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اگر کئی کوئی کاروائی کرتے ہیں ان کا طریقہ کار بلکل الگ ہوتا ہے بنسبت اس حملے کے ان کا پورا ظاہرہ کے ایک تیاری ہوتی ہے وہ ایمبوش کرتے ہیں روکتے ہیں اگر ان کو کوئی ٹارگٹ کسی کو ٹارگٹ کرنا وہ اپنی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹارگٹ اچھی بھی نہیں ہوا ہے لیکن اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں اس میں جو اب تک اطلاعات میرے تک پہنچی ہے اس میں ان کے اسکوارڈ کی گاڑی ہے ماجبین سنا کی اس کی جو گاڑی ہے اسکوارڈ کی اس کو تقریباً ایک یا دو گولیاں لگی ہیں باقی جو جوابی فائرنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باگ گئے ہیں یہ توڑا مجھے دہشتگردی کا واقعہ ناظر نہیں آرہا یہ کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے مقامی ممکن ہے کوئی اور ایشو ہو یہ میرے انیلائز ہے مجھے ایسا لگا کہ اس طرح کے واقعات جو مسلح تنظیمیں کرتی ہیں وہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے وہ بڑے واقعات ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ محفوظ رہی ہیں اور اس طرح ماجبین جو ہے وہ ایک بالوچ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں عمرانی قبیلے سے نصیر آباد سے ان کا تعلق ہے یہ جو خواتین کی ایک لوٹ آئی ہے نا ایڈمیرسٹیشن میں یہ اس لوٹ میں ایڈمیرسٹیشن کا جو فیلڈ ہے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں آگے بڑھ رہی ہیں اس میں ایزے سوسائیٹی برشتان کے ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اپنے خواتین کو انکریج بھی کرنا چاہیے لیکن کسی بھی خاتون پر میرے خیال میں اس طرح کا پہلا واقعہ ہے ابھی فردر جو اس کے انکوائری ہوگی حکومت کی جانب سے وہ بعد میں پتا چلے گا کیا اصل واقعہ کیا ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ دیشگردی کا واقعہ نہیں لگتا دوسرا جو معاملہ ہے وہ آج صبح ایک خبر میرے سامنے آئی ہے ہوا یہ ہے کہ رکھنی کا علاقہ ہے وہاں پہ کسٹم کا چیک پوسٹ ہے آپ کو پتا ہے کسٹم بھی چیک پوسٹ لگاتی ہے مختلف علاقوں میں اس کو آج صبح ایف سی والوں نے آکے کیپچر کر لیا میں نے دو چار جگہ معلومات لینے کی کوشش کی یہ ہوا کیا ہے مسئلہ کیا ہے حالانکہ رکھنی کا جو یہ کسٹم کا چیک پوسٹ ہے اس سے تقریباً کوئی بیس کلومیٹر یا دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایف سی کی اپنی بھی چیک پوسٹ ہے مقامی لوگوں سے یا کچھ فورسز کے لوگ ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو ظاہرہ کیس پہ بارے میں بات کل کے بعد نہیں ہوتی ہے کیوں ہوا کیسے ہوا اور تاجب کی بات یہ ہے کہ کسٹم جو حکام ہے نا حکام بارہ وہ بھی اس معاملے میں تقریباً انہوں نے خاموشی اختیار کر لیے معاملہ کیا ہے بھی کیا وجہ ظاہرہ ہے کہ کسٹم بھی ایک فورس ہے نا ایف سی بھی ایک فورس ہے ریاست کے اندر دو فورس کام کر رہی ہیں ایک ایف سی اپنا کام کر رہا ہے اور کسٹم اپنا کام کر رہا ہے تو یہ ایک فورس کو دوسرے فورس کے جو چیک پوسٹ ہے اس کو کیپچر کرنے کا کوئی جواز قانونی جواز تو پائدہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ کسٹم والوں نے بھی بالکل سرینڈر کر دیا جب ایف سی آئی کیپچر کرنے اس کی چیک پوسٹ کو انہوں نے بھی سرینڈر کر دیا خاموشی سے اپنی چیک پوسٹ کے حوالے کر دی ظاہر ہے کہ کسٹم والے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے یا مضائمت نہیں کرنا چاہ رہے تھے کوئی جگڑا نہیں چاہتے تھے شاید اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کمانڈنٹ ایریہ کا انہوں نے کہا کوئی انبن ہوئی ہوگی کسٹم والوں کے ساتھ علاقے کے رکھنی کے تو وہ درہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا چلو یار کیپچر کرو اس کو ان کی اوقات کیا ہے تو یہ ہوئی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں کسٹم ایک ایک فورس ہے ریاست کے اندر کا ایک فورس ہے ایف سی بھی ہے ابھی کسٹم کو اس پر بڑا احتجاج کرنا چاہیے تھا کسٹم کو نوٹس لینا چاہیے تھا کسٹم کو جو ہے وزارت داخلہ تک جانا چاہیے تھا یا آئی جی ایف سی جو کوئٹا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس آنا چاہیے تھا اور ایک مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ جو لوکل آفیسر ایف سی کا کمانڈنٹ اس نے یہ کیا کیوں اور ظاہر ہے کہ سپاہی خود سے تو کوئی کاروائی نہیں کرتی کوئی بھی سپاہی ہو وہ فورس کے اندر اس کو جو ہے اس کے سینئر افسر کا جو ہے وہ ایک حکم مانا ہوتی ہے خواہی وہ حکم جائز ہو یا ناجائز ہو یہ فورس کے اندر نہیں ہوتا پھر فورس کا جو افسر ہوتا ہے وہ جواب دے ہے اس کے بعد جو انکواری ہوتی ہے لیکن وہاں کا جو سپاہی کڑا ہے نا بندوق لے کے اگر اس کا ایریہ کمانڈنٹ افسر کوئی بھی ہو اگر وہ اس کو آرڈر دے کہ جی کر لینا یہ کام وہ پوچھے گا نہیں سر کیوں یا ان کا نہیں کر سکتا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو ظاہرہ کے جو سپاہی ہے ایف سی کا اس کو آرڈر ملا انہوں نے جا کے کیپچر کر لیا ابھی معاملہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ جو کسٹم ہو یا ایف سی ہو ان پہ الزامات تو بڑے لگتے ہیں نا عمومی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں تو اس میں الزامات آتے رہتے ہیں تو ابھی الزام زیادہ تر کس چیز کا ہے الزام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے مال بردر گاڑیاں ہیں بارڈر کے لیے ہوں باقی ہو نا اس پہ ایف سی پہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے اور لوگ کل کے بولتے ہیں ویڈیوز آئی ہیں کئی بار آئی ہیں اور کسٹم بھی کئی کام کرتی ہیں کسٹم کا ڈیوٹی جو ہے کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کام کچھ اور کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب سسٹم کے اندر گڑھ بڑی موجود ہے فورسز بھی اپنی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے مطلب اپنا جو ان کا اختیار ہے نا اس سے وہ تجاوز کر جاتی ہیں پھر یہ اختیار اس حد تک بڑھ جاتا ہے نا کیونکہ اکاؤنٹیبیلیٹی شاید نہ ہونے کی وجہ سے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ادارے کا ایریا جو افسر ہوتا ہے نا وہ اگرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پھر اس طرح کی کارروائی کرتی ہے جیسے کہ ابھی رکنی میں ہوا ہے تو یہ ایک حساب سے دیکھیں ایک فورس اگلے فورس کو یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے زیادہ طاقت ہو رہوں میری بات ماننا پڑی گی تمہیں اگر نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اگر قانون پر عمل درامت ہو اور ہر ایک ادارے کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا یہ کریٹیریہ ہے یہ اختیار ہے اس سے آگے تم نے نہیں بڑھنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی ایف سی کمانڈینڈ یا کوئی کسٹم کا کوئی کوئی بھی افسر ہو ایک دوسرے یا پولیس کا یا لیویز کا ایک دوسرے کو جو ہے نیچہ دکھانے کے لیے اس طرح کی کاروائی کریں یہ بہت بڑا میرے خیال میں جرم ہے قانون کے اندر اگر ایف سی کمانڈینڈ کو ایسا لگ رہا تھا کہ کسٹم میں کچھ گڑ بڑ ہے وہ اس کا پروف اکٹے کرتا اور متعلقہ ادارے اس کا جو بھی ادارے ہیں نا ان کو ریپورٹ کرتا ریپورٹ کرنا اس کا کام ہوتا کسی طریقے سے اگر کوئی رکاورٹ ڈال رہا ہے ملہبا جو کسٹم ہے وہ ایف سی کے کام میں کوئی رکاورٹ ڈال رہا ہے کوئی گڑ بڑ کر رہا ہے کوئی ایشیو پیدا کر رہا ہے تب بھی آپ جا کے اگلے کے چیک پوست کو کیپچر نہیں کر سکتے آپ اس کے خلاف ظاہرہ کے پروف اگر اکٹے کر کے معاملات کو اپنے حکامی بالا تک پہنچانا ہوتا ہے ایک چکائے درج کرنی ہوتی ہے پھر اوپر سے پھر ظاہرہ کے وہ احتساب ہوگا جو بھی افسر تجاوز کر رہے ہیں اپنے اختیار سے لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ ہے تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی